ناہوم کی کتاب پہلا باب نینوہ کی بابت بار نبوت الگوشی ناہوم کی رویا کی کتاب نینوہ کے خلاف خداوند کا غصہ خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے ہاں خداوند انتقام لینے والا اور کہہار ہے خداوند اپنی مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے کہہر کو قائم رکھتا ہے خداوند کہہر کرنے میں دھیمہ اور قدرت میں بڑھ کر ہے اور مجرم کو ہرگز بری نہ کریگا خداوند کی راہ گردباد اور آندھی میں ہے اور بادل اس کے پاؤں کی گرد ہیں وہی سمندر کو ڈانٹتا اور سکھا دیتا ہے اور سب ندیوں کو خوشک کر ڈالتا ہے بسن اور کرمل کملا جاتے ہیں اور لبنان کی کومپلیں مرجھا جاتی ہیں اس کے خوف سے پہاڑ کامپتے اور ٹیلے پگھل جاتے ہیں اس کے حضور زمین ہاں دنیا اور اس کی سب معموری تھر تھراتی ہے کس کو اس کے کہر کی تاب ہے اس کے کہری شدید کو کون برداشت کر سکتا ہے اس کا کہر آگ کی مانند ناصل ہوتا ہے وہ چٹانوں کو توڑ ڈالتا ہے خداوند بھلا ہے اور مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے وہ اپنے توقع کرنے والوں کو جانتا ہے لیکن اب وہ اس کے مکان کو بڑے سیلاب سے نیست و نابوت کرے گا اور تاریخی اس کے دشمنوں کو رگے دے گی تم خداوند کے خلاف کیا منصوبہ باندھتے ہو وہ بلکل نابوت کر ڈالے گا عذاب دوبارہ نہ آئے گا اگرچہ وہ الجے ہوئے کانٹوں کی مانند پیچیدہ اور اپنی میہ سے تر ہوں تو بھی وہ سوکھے بھوسے کی طرح بلکل جلا دیے جائیں گے تجھ سے ایک ایسا شخص نکلا ہے جو خداوند کے خلاف برے منصوبے باندھتا اور شرارت کی صلح دیتا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ وہ زبردست اور بہت سے ہوں تو بھی وہ کاتے جائیں گے اور وہ برباد ہو جائے گا اگرچہ میں نے تجھے دکھ دیا تو بھی پھر کبھی تجھے دکھ نہ دوں گا اور اب میں اس کا جوہ تجھ پر سے توڑ ڈالوں گا اور تیرے بندھنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا لیکن خداوند نے تیری بابت یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ تیری نسل باقی نہ رہے میں تیرے بدھ خانے سے کھوڈی ہوئی اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو نیست کروں گا میں تیرے لیے قبر تیار کروں گا کیونکہ تُو نکمہ ہے دیکھ جو کشکبری لاتا اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اس کے پاؤں پہاڑوں پر ہیں اے یہودہ اپنی عیدیں منع اور اپنی نظریں ادا کر کیونکہ پھر خبیص تیرے درمیان سے نہیں گزرے گا وہ صاف کارڈ ڈالا گیا ہے دوسرا باب سکوتِ نینوہ پرہ گندہ کرنے والا تجھ پر چڑھ آیا ہے کلے کو محفوظ رکھ راہ کی نگے بانی کر کمر بستا ہو اور خوب مضبوط رہ کیونکہ خداوند یاکوب کی رونک کو اسرائیل کی رونک کی مانند پھر بحال کرے گا اگرچہ غارتگروں نے ان کو غارت کیا ہے اور ان کی تاک کی شاخیں توڑ ڈالی ہیں اس کے بہادروں کی سپریں سرخ ہیں جنگی مرد کرمزی وردی پہنے ہیں اس کی تیاری کے وقت رتھ فولات سے جھلکتے ہیں اور دیودار کے نیزے بشدد ہلتے ہیں رتھ سڑکوں پر تندی سے دوڑتے اور میدان میں بے تہاشہ جاتے ہیں وہ مشلوں کی مانند چمکتے اور بجلی کی طرح کوندتے ہیں وہ اپنے سرداروں کو بلاتا ہے وہ ٹکریں کھاتے آتے ہیں وہ جلدی جلدی فصیل پر چڑھتے ہیں اور اڑتلا تیار کیا جاتا ہے نہروں کے پھاٹک کھل جاتے ہیں اور قصر گداز ہو جاتا ہے خسب پے پردہ ہوئی اور اسیری میں چلی گئی اس کی لونیاں کمریوں کی مانند کراہتی ہوئی ماتم کرتی اور چھاتی پیٹتی ہیں نینوہ تو قدیم سے حوز کی مانند ہے تو بھی وہ بھاگے چلے جاتے ہیں وہ پکارتے ہیں کہ ٹھہرو ٹھہرو پر کوئی مڑ کر نہیں دیکھتا چاندی لوٹو سونا لوٹو کیونکہ مال کی کچھ انتہا نہیں سب نفیس چیزیں قصرت سے ہیں وہ خالی سنسان اور ویران ہے ان کے دل پگھل گئے اور گھٹنے ٹکرانے لگے ہر ایک کی کمر میں شدت سے درد ہے اور ان سب کے چہرے زرد ہو گئے شیروں کی ماند اور جوان ببروں کی کھانے کی جگہ کہاں ہے جس میں شیر ببر اور شیرنی اور ان کے بچے بے خوف پھرتے تھے شیر ببر اپنے بچوں کی خوراک کے لیے پھارتا تھا اور اپنی شیرنیوں کے لیے گلہ گھونٹا تھا اور اپنی ماندوں کو شکار سے اور گاروں کو پھاڑے ہوں سے پھرتا تھا رب الافواج فرماتا ہے دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور اس کے رتھوں کو جلا کر دھوان بنا دوں گا اور تلوار تیرے جوان ببروں کو کھا جائے گی اور میں تیرا شکار زمین پر سے مٹا ڈالوں گا اور تیرے ایلچیوں کی آواز پھر سنائی نہ دے گی تیسرا با خون ریس شہر پر افسوس وہ جھوٹ اور لوٹ سے بلکل بھرا ہے وہ لوٹ مار سے باز نہیں آتا سنو چاں بک کی آواز اور پہیوں کی کھڑکڑا ہٹ اور گھوڑوں کا کودنا اور رتھوں کے ہچکولے دیکھو سواروں کا حملہ اور تلواروں کی چمک اور بھالوں کی جھلک اور مقتولوں کی دھیر اور لاشوں کی تودے لاشوں کی انتہا نہیں لاشوں سے ٹھوکریں کھاتے ہیں یہ اس خوبصورت جادوگرنی پہنشا کی بدکاری کی کسرت کا نتیجہ ہے کیونکہ وہ قوموں کو اپنی بدکاری سے اور گھرانوں کو اپنی جادوگری سے بیچتی ہے رب الافواج فرماتا ہے دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور تیرے سامنے سے تیرا دامن اٹھا دوں گا اور قوموں کو تیری برہنگی اور مملکتوں کو تیرا ستر دکھا دوں گا اور نجاست تجھ پر ڈالوں گا اور تجھے رسوہ کروں گا ہاں تجھے انگوشت نمہ کر دوں گا اور جو کوئی تجھ پر نگاہ کرے گا تجھ سے بھاگے گا اور کہے گا کہ نینوہ فیران ہوا اس پر کون ترس کھائے گا میں تیرے لیے تسلی دینے والے کہاں سے لاؤں کیا تو نو آمون سے بہتر ہے جو نہروں کے درمیان بسا تھا اور پانی اس کی چاروں طرف تھا جس کی شہر پنا دریائے نیل تھا اور جس کی فصیل پانی تھا کوش اور مصر اس کی بے انتہا توانائی تھے فوت اور لوبیم اس کے ہمایتی تھے تو بھی وہ جلا وطن اور اسیر ہوا اس کے بچے سب کوچوں میں پٹک دیے گئے اور ان کے شرفہ پر کررا ڈالا گیا اور اس کے سب بزرگ زنجیروں سے جکڑے گئے تو بھی مست ہو کر اپنے آپ کو چھپائے گا اور دشمن کے سامنے سے پناہ ڈھونڈے گا تیرے سب کے لیے انجیر کے درخت کی مانند ہے جس پر پہلے پکے پھل لگے ہوں جس کو اگر کوئی ہلائے تو وہ کھانے والے کے موں میں گر پڑی دیکھ تیرے اندر تیرے مرد عورتیں بن گئے تیری مملکت کے بھاٹک تیرے دشمنوں کے سامنے کھلے ہیں آگ تیرے آڑ بنگوں کو کھائے گی تو اپنے محاصرے کے وقت کے لیے پانی بھر لے اور اپنے قلوں کو مضبوط کر گڑھے میں اتر کر مٹی تیار کر اور اینٹ کا سانچا ہاتھ میں لے وہاں آگ تجھے کھا جائے گی تلوار تجھے کارڈ ڈالے گی وہ ٹڈڈی کی طرح تجھے چٹ کر جائے گی اگرچہ تو اپنے آپ کو چٹ کر جانے والی ٹڈڈیوں کے مانند فراوان کرے اور فوج ملک کے مانند بے شمار ہو جائے تو نے اپنے صداگروں کو آسمان کے ستاروں سے زیادہ فراوان کیا چٹ کر جانے والی ٹڈڈی خراب کر کے اڑ جاتی ہے تیرے عمرہ ملک اور تیرے سردار ٹڈڈیوں کا حجوم ہے جو سردی کے وقت جھاڑیوں میں رہتی ہے اور جب آفتاب نکلتا ہے تو اڑ جاتی ہے اور ان کا مکان کوئی نہیں جانتا اے شاہِ اصور تیرے چرواہے سو گئے تیرے سردار لیٹ گئے تیری ریایہ پہاڑوں پر پراغندہ ہو گئی اور اس کو فراہم کرنے والا کوئی نہیں تیری شکستگی لا علاج ہے تیرا زخم کاری ہے تیرا حال سن کر سب تالی بجائیں گی کیونکہ کون ہے جس پر ہمیشہ تیری شرارت کا بار نہ تھا